اسلام علیکم خاتم ناظرات میں ہوں اسران عمد قسانہ جون علیہ کا ایک شیر ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں یہ ہم نے ملک کی جو اس صورتحال اس پر بلکل صادق آتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ تباہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کوئی ملال نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے ہماری اکانومی بیٹھ گئی ہے کس طریقے سے ہماری اخلاقیات کا جنادہ نکل چکا ہے یہ جو آج آپ نے پڑا ہوگا کہ وہ کوئی نئی خاتون جو انہوں نے ڈھونڈی ہے اس کو سامنے پریزنٹ کیا ہے اب اس کے ذریعے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یعنی یہ بالکل یہ بھول چکے میں ہیں کہ اخلاقیات کا جنادہ کیسے نکلتا ہے اور قوموں کو تباہی جو ہے وہ کیسے آتی ہے قوموں کی تباہی معیشت سے نہیں زیادہ آتی پہلے اس کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے پھر اس تباہ کی چیزیں تباہ ہوتی ہیں اس کا بھی تجزیہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی بلے کا نشان تھا اس کے پر الیکشن کمیشن کی آپ نے دیکھا ڈیلی ڈیلنگ اور اس کی ان کی جو کنائیونس ہے وہ کس طریقے سے اور کس لیول پر چلی گئی بھی ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان بھی لے لیا جائے عمران خان کا جو چیئرمنشپ کا ایک چانس ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے تو عجیب سی صورتحال پھر آپ دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب کے جو بیان آ رہے ہیں وہ عجیب طرح کے ہیں کہ جی امران خان جو ہیں وہ عدالتوں کے لڑ لے ہیں تو یہ جو صورتحال یہ جا کی در رہی ہے ہم کس طرف ہیڈ کر رہے ہیں اس تمام صورتحال کے جائزہ لینے کے لیے ہم چلیں گے لہور اور بات کریں گے سینئر صاحب ہی اپنے بھائی جناب سلمان نابی صاحب سے اسلام علیکم جی وآلہیکم السلام بھائی بہت شکریہ اسلام بھائی تو سٹارٹ وید یہ اسی سے ہی بات شروع کرتے ہیں یہ جو خاتون انہوں نے آج پیش کی ہیں ان کا نام ایز این ایکٹریس آپ نے پہلے کبھی سنا تھا جی میں نے تو کم از کم نہیں سنا تھا جی میں نے تو خیر پہلی دفعہ یہ سنا ہے اور ایسے کردار جو ہیں وہ بھی پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں دیکھئے نا بات کیا ہے اگر آپ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں کریں گے اور سیاست کا مقابلہ طاقت کے ساتھ کریں گے یا منفی سرگرمیوں کے ساتھ کریں گے یا غیر اقلاقی حرکیات کے ساتھ کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سیاست کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا کیے ہیں اپنے سیاسی مغالفین کے لیے تو سوال یہ ہے کہ وہ سیاسی حکمت عملی کیوں کر اختیار نہیں کر رہے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے یا یہ کہ آپ کے پاس تجر یہ حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی سیاسی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو رہی تو اب آپ آجئے یاد ہوگا آپ کو ماضی میں سیتا وائٹ کا کارڈ کھیلا گیا تھا اس کے بعد پھر اس کے بعد جب جمائمہ سے ان کی شادی ہوئی تو پھر جمائمہ کے خلاف بھی ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ ان کے مسلمان ہونے کے اوپر بھی شکوک و شبات کا اظہار کیا گیا پھر اس سے آگے بڑھے تو پھر وہ رہام خان کا معاملہ آ گیا پھر رہام خان کے معاملے سے آگے چلے تو عائشہ گللائی کا معاملہ آ گیا عائشہ گللائی سے آگے چلے تو جناب گشرا بی بی کے اوپر جو عظامات لگ رہے ہیں اور لگائے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اب یہ نیا کردار سامنے آ گیا اس سے پہلے اور بھی بہت سے چیزوں کو جوڑا گیا یعنی اب آپ دیکھئے نا ہمارے سیاسی مغالفین کی سیاسی حکمت عملی یا اس کی سیاسی اخلاقیات کہ جب ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے تو یہ بڑا پرانا طریقہ ہے جیسے ہمارے ہم لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم ایک عورتوں پر عظامات لگا دیتے ہیں ایک دوسرے کی اور کہتے ہیں کہ تمہاری عورت بد کردار ہے یہی وہ صورتحال ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کی جا رہی ہے اب آپ دیکھئے کہ جس طرح سے یہ کردار نمائی ہوا ہے اس سے پہلے جمائمہ خان سے کتاب لکھوائی گئی آسواری رہام خان سے کتاب لکھوائی گئی تھی ٹھیک ہے نا جی پھر اب یہ جو کتاب ہے مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زیادتی عمران خان نے ان کے ساتھ کی بقول ان کے تو یہ دس سال تک کیوں خاموش نہیں ایک بات پھر ایک ایسے موقع پر جس وقت عمران خان عطاب میں ہے اور ان کے سیاسی مغالفین ان کو ہر طریقے سے زج کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب کا سامنے آنا اور اس کی ٹائمنگ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا پیچھے ایک سیاسی ایجنڈا ہے اور ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت آپ نے یہ کتاب لے کر آئے ہیں دیکھئے بات یہ ہے آپ اس طرح کی اور چار پانچ کتابیں اور لے آئیے کیونکہ مسئلہ یہ نا آپ کا بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے نا آپ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ ساری حرکتیں اختیار کرنی ہے جو آہ شیاست جمہوریت اور اخلاقیات کے برقس ہیں کر کے دیکھ لیں اب شوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی ووٹر جو ہے وہ ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنا اب پروپیگنڈا عمران خان کے صلاح خلاف کرپ کا بدنوانی کا کرپشن کا اکربہ پروری کا اور پھر اب ان کی زاتیات پر جو کردار پشی کی جاری ہے غیر اخلاقی انداز کے حوالے سے تو بہتر رہے اب عمران خان تو پاکستان میں مقبول نہیں رہے ان کے بقول اور پاکستان میں عمران خان اپنی ساکھ ہو چکے ہیں اور عمران خان کو اب لوگ جو ہیں وہ عزت و اعترام سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ عمران خان کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تو بہتر ہے پھر آپ الیکشن کا راستہ اختیار کریں اور ایک شفاف الیکشن کروا دیں اور لوگوں کو یہ حق دے دیں کہ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان واقعی بد کردار ہے یا عمران خان بد کردار نہیں ہے لیکن دیکھئے نا یہ جو طریقہ کار ہے یہ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کسانہ صاحب ہم نے بے نظیر بھٹوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا مجھے بتائیے اور ہم نے اس وقت بھٹوں کے خلاف کیا پھر شرمیلہ فاروقی کے خلاف کیا یعنی ہم نے کسی کو چھوڑا ہے مطلب اپنے سیاسی مغالفین کو اور خاص طور پر اس کھیل کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کا تو بڑا شاندار ریکارڈ ہے اور انہوں نے اپنے سیاسی مغالفین کے خلاف ہمیشہ سے عورت کارڈ کھیلا ہے اور یہ عورت کارڈ کھیلتے کھیلتے وہ یہاں تک آگے ہیں کہ اب دیکھئے کہ ماشاءاللہ ہمارے بے شمار ٹی وی اینکرز جو نواز شریف کی جمہوریت کے محبت کا شکار ہیں یا ان کے اپنے سیاسی یا مالی مفادات ہیں ان سے لے کر صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور صحافتی چینل کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں جو عمران خان کی مغالفت میں پیش پیش ہے اور جو علماء اکرام ان کے پیچھے لگا دیے گئے ہیں سب کے سامنے بڑا ٹاپ کلاس پاکستان کی ریاست کا بران یہ ہے کہ یہ جو عورت نے عمران خان پر عظامات لگائے ہیں ہو ہو اب تو عمران خان مارا گیا اب تو عمران خان پیچھے رہ گیا یعنی سارا نیریٹیو اس بنیاد کے اوپر بنایا جا ہے اسی بنیاد یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اسی 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 فنکشن میں بڑے بڑے نام جو ہیں سو کال بڑے بڑے مشہور لوگ وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے بڑا اساسہ ہے یہ لوگ اس طرح کی جو لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کام کی ہے اور دوسری طرف ان کا کردار یہ ہے کہ اس طرح کی جو گند ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچیں تو یہ صحافت ہے یہ خباست ہے دیکھئے آپ جتنے مرضی علمی آدمی ہو اور جتنے مرضی فکری آدمی ہو اور بہت ہی پڑے لکھے بھی ہو لیکن جب آپ کسی کے خلاف اندھی دشمنی کا شکار ہو جائے نا کسانہ صاحب اور آپ کے اندر تاثب بھر جائے نفرت بھر جائے گھتا بھر جائے کسی شکریت کے بارے میں تو یہ تو ابھی ایٹ پریس کانفرنس نہیں جائیں ایک عورت آئی ہے یہ ما شاء اللہ لوگ بزار حسن تک بیٹھنے کے لیے تیار ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی کتاب جو متنازہ ہے جس کی کریڈیبلیٹی پر شکوک اور شماعت ہیں اور وہاں کس شان و شوقت کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اب ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے تو ثابت کرنا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے لگے رہے بھائی یہ کام طلعت حسین صاحب کتنے سانوں سے کر رہے ہیں وہ عمر شیوہ صاحب کتنے سانوں سے کر رہے ہیں کرتے رہے اور مزید کر لیں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی ریاست کا پاکستان کی سیاست کا پاکستان کی معیشت کا پاکستان کے ریاستی اداروں کی کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو اس کام کو بری اور شاندار طریقے سے کیجئے آپ اور اس طرح یہ بہت جاتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے جو اخلاقیات ہیں ہمارے جو بچے ہماری خواتین جو گھروں میں اس طرح کے شوز دیکھ رہی ہوں گی ان کے اوپر کیا بیٹھتی ہوگی اور وہ کیا سوچتے ہوں گے اور ان کے بچے ان سے جب خدا نخص تھا اول تو مجھے یقین ہے کہ وہ نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے لیکن اگر وہ پوچھ بیٹھیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ماما یا بابا تو وہ کیا بتائیں گے ان کو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کس طرف چلے نکلے ہیں جو کچھ ہے کسانہ صاحب جو کچھ ہو رہا ہے نا عورتوں کو تو ایک بڑا واضح پیغام بھی آ گیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں اور سیاست کی طرف دوبارہ نہ آئیں اگر وہ سیاست میں آئیں گی تو آپ کی بہن آپ کی بیٹی آپ کی ماں آپ کی بیوی آپ کی فیملی کی دیگر خواتین کو کسی طریقے سے کردار کشی کی جائے گی کبھی کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور کبھی کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور یہ جو کردار کشی ہے یہ اس حد تک گر چکی ہے کہ بعض اوقات اس میں عورتیں عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے اب میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے ٹی وی چینل اتنے شاندار ہو گئے ہیں کہ اس خاتون کا نیریٹیف بیان کر رہے ہیں اس خاتون کا پورا موقف اس کو پیش کر رہے ہیں اس کو بتا کے بتایا جا رہا ہے اور وہ نئی نصر کو بتا رہی ہے کہ آپ نے عمران خان سے بچنا ہے تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں بچ سکیں آپ اتنی ذہین ہیں بچیوں کو بچائیں نہیں کر سکیں دیکھئے بڑا سمپل سی بات ہے سب جانتے ہیں کہ اس کا اس کے پیچھے ایک سیاست ہے اور سیاست یہ ہے کہ عمران خان کو ہر شکل میں چاہے وہ سیاسی معاملہ ہے چاہے وہ انتظامی معاملہ ہے چاہے وہ قانونی معاملہ ہے چاہے وہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے اور چاہے وہ مالیات کے معاملات ہے اس میں زج کیا جائے یہ اس وقت ایک لڑائی کر رہی ہے پاکستان کے اندر کہ کسی بھی صورت میں آپ نے عمران خان کو معاف نہیں کرتا چلیں اب آپ کی شوق پورا کر لیں ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائے لیکن سوال یہ ہے کہ اس پورے کھیل کی وجہ سے آپ کی سیاست آپ کی جمہوریت آپ کا آئین آپ کا قانون آپ کے ملک کی اخلاقی اور سیاسی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ پرائیز قبول ہے تو آپ کی سکھیل کو جانی رکھیں ایک اور ایک اور بھی ایشو جو ہے اس کی جیسے بھی ہمارے ملکی ایشو ساکھ وہ تباہ ہو رہی ہے اور وہ یہ ہمارا الیکشن کمیشن نے دی اس کو ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو اب انہوں نے بلے کے نشان کے اوپر ایک بیس دن کا ایک لگا دیا جی کہ بیس دن میں الیکشنز کروائیں خود تو انہوں نے سالوں میں الیکشنز نہیں کروائے ایک پارٹی کو جس کے اوپر اتنا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس دن میں الیکشنز بھی کروائے ہیں وہ کیسے الیکشنز کروا سکتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں یہ ذرا مجھے بتائیں نا اس کے پیچھے گیم کیا دیکھئے آج سے کچھ تین مہینے پہلے ہمارے ایک صافتی دوست ہیں جو مسلم لی قنون کے بہت قریب پائے جاتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جناب عمران خان کی پارٹی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنی جورت کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ بات کیسے کی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے چیف الیکشن کمیشنر نے بتایا ہے کہ ہم نے عمران خان کو بلے کا نشان نہیں دینا اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک پارٹی آئے گی اور وہ آ کر جو ہے نا بقاعدہ الیکشن کمیشنر کے درخواست دائر کی گی اور وہ استقام پاکستان پارٹی تھی ہم اس کو بلے کا نشان دے رہے گی یعنی یہ چار پانچ مہینے پہلے یہ ایجنڈا تھا کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو بلے کا نشان نہیں دینا اچھا لیکن حالات و واقعات نے یہ ثابت کیا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ نے ڈرینگ روم میں پیٹ کے ٹیک کر لیا ہے اب خیال آیا کہ عمران خان کو ناہل کر دے عمران خان کو الیکشن جیل کے اندر رکھ دیں عمران خان کو انتخابی مہم میں عصہ نہ لینے دیں اور اب یہ آیا کہ جناب ایک ایسا فیصلہ کر دیا جائے کہ الیکشن سے الیکشن شیڈول کے اناؤنس ہونے سے دس بارہ دن پہلے آپ یہ اعلان کر دیں کہ جناب آپ کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ فیر طریقے سے نہیں ہوا اور وہ جب فیر طریقے سے نہیں ہوا تو اس کے نتیجے میں آپ آپ کو بلے کا نشان نہیں ملے گا آپ اگلے بیس دن کے اندر دوبارہ الیکشن کروائیں پہلی بات تو میرا مطلب موقف یہ ہے کیا یہ جو ابھی اخالیہ دنوں میں اور کچھ عرصے میں دیگر پارٹیوں کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بڑے فیر تھے بڑے منصفانہ تھے اور بڑے شفاف تھے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اگلے دس بارہ دن بعد الیکشن شیڈول دینا ہے اپنے شیڈول کے مطابق اور آپ ایسے موقع کے اوپر یہ شرط لگا رہے ہیں جب پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت مفلوج ہوئی ہوئی ہے یعنی وہ غائب ہے منظر سے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتی اس کی جنرل پانسل کو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اکٹھے نہیں ہوں گے گرفتار کر لیے جائیں گے پارٹی کی مرکزی کی عادت جیل کے اندر ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پارٹی کے سیکٹری جنرل جو ہے عمر ایوب جو ہے ان کے والد گوھر ایوب جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے دفتر پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں جہاں ان کے بچوں سے لوگ تازیت کرنے کے لیے آتے ہیں یعنی اس حد تک کو ہم گر چکے ہیں اور اب اب یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی آپ بیس دن کے اندر الیکشن کروائیں اچھا کروا دیتے ہیں اچھا مان لیتے ہیں پھر آپ کہیں گے جی مزید اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں مزید مسئلے مسائل ہیں پھر آپ نے کہا کہ جناب یہ بیس دن میں الیکشن تھے ان سے ہونا کوئی نہیں اور نہ ہم نے ان کو الیکشن کرنے دینا ہے اور ہم کہیں گے کہ آپ کی تو جنرل کانسل بھی کٹھین ہوئی تو یہ کیسے الیکشن ہو گیا ہے تو اس لیے اب یہ بات کی کیا زمانت دیتا ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ زمانت دے کہ جناب جنرل کانسل کا جلاس بلایا جائے اور تمام لوگوں کو جو پارٹی کی جنرل کانسل کے ممبر ہے ان کو بقاعدہ وہاں پر جنرل کانسل میں شرکت کا رائٹ ملنا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی گرفتاری کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں دالی جائے اب دے ذرا اس بات کی زمانت الیکشن کمیشن بھی دے اور وہ بھی دے اب الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا ہے چاروں صبحی چیف شیکٹریز کو کہ جناب آپ انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں اور لیول پلئنگ فیلڈ پیدا کریں بھائی سب سے پہلے آپ خود لیول پلئنگ فیلڈ پیدا کریں آپ تو خود لیول پلئنگ فیلڈ نہیں پیدا کر رہے اچھا اب آپ کو ستران بکتی صاحب جو ہے بھائی آپ تو کے ٹیکر انٹیریر منسٹر ہے آپ کیوں فریض بن رہے ہیں کہ مران خان لادلہ ہے یا نہیں ہے آپ کی چھت کے نیچے آپ کی چھتری کے نیچے آپ کی حکومت کے نیچے جو لادلہ پن کا رویہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے اس پر آپ کو پریشانی نہیں ہے آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے ان کو جیل میں پتہ نہیں کیا کیا سوگتے حاصل ہے جو کسی پاکستانی کو حاصل نہیں ہے یعنی آپ خود ایک فریق بنتے جا رہے ہیں اس پورے کھیل کے اندر اور لگتا ہے کہ آپ کے بھی عمران خان کا بودھ جو ہے وہ سوار ہو چکا ہے اور آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کے سیاسی مغالبین کر رہے ہیں تو اس لیے الیکشن کمیشن کا جو یہ خالیہ رویہ ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا اور سمجھا یہ جا رہا ہے اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو عدالتی فورم پہ جا کے چیلنج کریں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک الیکشن کروائیں اور وہ الیکشن لیکن مسئلہ اس میں سارا یہ ہے کہ آپ کا ایک ایجنڈا ہے الیکشن کمیشن کا وہ دومینٹ ہو رہا ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ بھی ایک جماعت کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ایک جماعت کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ایک جماعت میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اب اس بات کا کیا امکان باقی رہ گیا ہے کہ الیکشن کے شرور آنے سے پہلے پہلے کون زمانت دے گا کہ پی ٹی آئی ازادانہ بنیادوں پر انتخابی مہم چلا سکتے ہیں ان کے لوگ جو ہے کل تک ان کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے نام پر ہم کسی کو انتخابی مہم نہیں چلانے دیں گے تو ایسے محول میں اب یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن تو نہ رہے نا سر اور اس میں میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا کردار نگران حکومتوں کا کردار اور عمران خان کے جو سیاسی مغالفین ہیں وہ سب جو ہیں اس بات پر متفق ہے کہ دوہزار چوبیس کے انتخاب میں عمران خان اول تو کوئی نظر نہ آئے اور اگر نظر آئے تو اس کے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے ہو اور اس کی پارٹی کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کو ہر صورت میں ممنوع کر دیا جائے یہی اس کا ایجنڈا ہے جو پاکستانی سیاست پر غالب ہے اسی ایجنڈے کا ایک اور بھی نکتہ یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ چیئرمن کا الیکشن جو ہے وہ نہ لڑ سکیں اور وہ علی زفر صاحب کو بھی میں سن رہا تھا ویسے بائید اوے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ وجوہات کی بننا پر عمران خان الیکشن نہ لڑ سکیں چیئرمنشپ کا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لاز ہیں جو جو نواز شریف کے بارے میں بھی جو لاز تھے پارٹی چیئرمنشپ کے حوالے سے تو اس کی زد میں آ رہے ہیں تو کیا اس طرح کے بھی پوسیبیلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں چیئرمنشپ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل تو ایجنڈا یہی ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمن نہ رہے ہیں اور یہی الیکشن کمیشن بھی جاتا ہے اور یہ ایک انڈیریکٹ میسیج ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے چیئرمن جو ہے اس کا انتخاب جو ہے وہ مائنس عمران خان کی صورت میں کریں اب یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی نے کرنا ہے اور ان کی کور کمیٹی نے کرنا ہے عمران خان نے کرنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن سوال پھر وہی ہے کیا اس طرح کے فیصلوں سے انتظامی فیصلوں سے عمران خان کی اہمیت کم ہو جائے گی کیا پارٹی کے لوگ یہ سمجھے گے کہ اب عمران خان کے مقابلے میں فلا قائد ہے ہمارا ایسا تو نہیں ہوگا پارٹی تو عمران خان کی ہے عمران خان کے پاس رہے گی عمران خان ہی پارٹی کے لیڈر ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی حققتوں میں جانے سے آپ کوئی فائدہ نہیں کریں گے سیاست کا اور یہ اس کے پیچھے پر بنے وہی قائنہ کے اصل میں مسئلہ یہ ہے اس وقت جتنے بھی قانونی قسم کی اس وقت مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے پیچھے اصل سیاست ہو رہی ہے نا اور جب سیاست ہو رہی ہے تو آپ کسی کی حمایت میں سیاست کر رہے ہیں یا کسی کی مغالفت میں سیاست کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہتر تنتیجہ نکلے گا انتظامی طور پر ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کو لگے گا کہ جناب یہ معاملہ کرنا خود عمران خان اس کو ریلائز کریں تو ہو سکتا ہے یہ بات کہ انتظامی طور پر یہ کام کر لیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن کے انتر جائے الیکشن کمیشن کو کوئی موقع ہی نہ دیا جائے لیکن تو اگر اس طرح کی اسٹیوشن ہوتی ہے ہاں اگر اس طرح کی اسٹیوشن ہوتی ہے تو پھر کون کینڈیٹ ہوگا چیئمنشپ کے لیے علیمہ خان ہوں گی یا کوئی اور ہوگا دیکھیں میرا خیال ہے کوشش تو ان کی یہ تھی نا کہ شاہ محمود قریشی اور چودری پرویز علائی صاحب اس ساری معاملے کو لے کے چلے میرا خیال ہے کہ اس میں اب اگر ایسی صورت ہوتی ہے تب بھی پارٹی کو لیڈ عمران خان ہی کریں گے یہ یاد رکھئے یہ کاغذی کاغوی ہوگی نا اس کاغذی کاغوی کی کوئی امیت نہیں ہے اصل میں پارٹی کو لیڈ اور پارٹی کی ڈیریکشن عمران خان ہی دیں گے ایک بات دوسری بات ہے کہ اب ان کو فیسلیٹیٹ کون کرے گا تو میں نے آپ کے پروگرام میں بہت پہلے کہا تھا یہ اس کا انتظام کر لیا گیا ہے کہ آئندہ جو کارڈینیشن ہے عمران خان کے درمیان اور پارٹی کے معاملات میں اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ قردار عطا کریں گے اور باقی یہ ہے کہ مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی تو دیکھیں نا خود اندر ہے چودری پرویز علیہ صاحب خود اندر ہے باہر کون سے لوگ ہیں باہر تو اس وقت لوگ ہیں آہ جاسبین راشد اندر ہیں محمود رشید اندر ہیں جاست چودری اندر ہیں تو بے شمار لوگ تو اندر ہیں نا جی تو باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس میں تو چار پانچ لوگ ہی ہیں وہ عمر عیوب ہے علی محمد خان ہے یہ دو چار لوگ ہی ہیں جو باہر ہے اس وقت باقی تو سارے روپوش ہو چکے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ پھر کس کو چیئرمن بنائے جائے گا تو میرا خیال ہے کہ لفظ چیئرمن کا جو معاملہ ہے اس میں بس ایک کارڈینیشن کا ہی مسئلہ ہوگا جو شاید علیمہ خان کرنے کی کوشش کریں گے اچھا آپ ذرا دوسری طرف آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کا معاملہ کیا چل رہا ہے جی انہوں نے انٹرویو دیا حامد میر کو اور انہوں نے کہا جی کہ بیٹا جو ہے وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے اور ساتھ ہی بیٹے نے جو ہے وہ ریائٹ کیا وہ دبائی بھاگے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نورہ کشتی ہے یہ صرف گوڈ کاپ بیٹ کاپ چل رہے ہیں what's going on دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کئی سالوں سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پارٹی میں ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک ربر سٹیم کی ہے اور جب بھی وہ کوئی بڑی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو زج کرتے ہیں اچھا اب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ کے لیے وہ کوئی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب اور کوئی بڑا ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو کنٹرول ہے فیصلوں کا وہ سارا آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں بھی کوشش کی تو زرداری صاحب نے ان کو ڈانٹا اور پی ڈی ایم سے ان کو سائیڈ لائن کیا کراچی کے جلسے میں انہوں نے ان کو شرکت کرنے سے انکار کر دیا پھر کوئٹا کے جلسے میں وہ گئے نہیں کراچی کے جلسے میں بڑی کوشش کی فضل الرمان نے کہ زرداری صاحب آ جائے وہ نہیں گئے تو یہ ایک مسئلہ تو ہے اس میں تو کوئی شوبہ نہیں ہے اچھا یہ ہوتا ہے سیاست کے اندر کہ جو سیاست کے اندر خاندان کے اندر نمبر ٹو ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں وہ سپیس نہیں مل رہی ہے اور دیکھیں نا مثال کے طور پر حمزہ شباز بھی بہت سی پالیسیوں سے جو شباز شریف صاحب کی پالیسی سے نانا ہو گئے تھے کہ آپ ایک بڑا سٹینڈی لے رہے مریم کے بارے میں اور یہ ہمیں بار بار ٹکڑاؤ کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ مسئلے آ جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور ان ڈائریکٹلی بار بار انہوں نے قومی سمجلی میں تخریل کرتے ہوئے کہا کہ جناب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پیچھے اٹھیں اور اپنے بچوں کے لیے راستہ نکالیں تاکہ ہم اس روائیتی سیاست سے باہر نکلیں اور آگے جائیں تو زرداری صاحب کو بار بار یہ محسوس تو ہو رہا تھا کہ بلاول صاحب بعض اوقات گفتگو کرتے ہو وقت ریڈ لائن کلاؤس کر دیتے ہیں اور ہمیں ڈیس آن کر دیتے ہیں اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بیٹا باپ میں تمہارا باپ ہوں اور بلکہ سے باپ نہیں ہوں بلکہ باپ کا باپ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے اور اسی لیے جو انہوں نے پیغام دیا جس پہ فطری طور پر بلاول صاحب کا ریاکٹ کرنا بنتا ہے کیونکہ جب ان کو آپ نے ایک پریزنٹ کیا کہ جی بلاول صاحب مستقبل کے وزیر آزم ہے بلکہ آپ نے کہا کہ دوزار چوبیس کے الیکشن کے نتیجے میں ہمارا پرائم اسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو ہے اب اس کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پولٹیکلی مچیور نہیں ہے ابھی اس کا تجربہ نہیں ہے ابھی وہ بچہ ہے ابھی اس کو بہت کچھ سیکھنا ہے تو پھر تو صاحب وہ پرائم اسٹر کی تو پوسٹ کے لیے سوٹے بل نہیں ہے ابھی نہیں ہے پھر آپ نے اس کو وزیر خارجہ کیسے بنا دیا تو اس لیے وہ ایک ریاکٹ تو ہوا ہے اچھا اب اس کا نتیجہ یہ ملا کہ بلاول صاحب باہر چلے گئے اب سنا یہ ہے کہ کل زرداری صاحب بھی رات گئے چلے گئے ہیں اور وہاں کیوں بھی نشست ان کو بنانے کی کوشش کی جائے گی جو بھی ہوگا میں اس کو نورا کشتی اس لیے نہیں کہتا کہ اصل میں یہ ہماری جو خاندانی سیاست ہوتی ہے اور مغل اسٹری کو بڑھیں بادشاہوں کی جو سیاست ہے اس میں اس طرح سے فیملیز کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اختلافات بہت آگے تک بڑھ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں نا ایک زمانے میں مرتضی بھٹو کا اور بنظی بھٹو کے درمیان اختلاف ہو گئے تھا سگے بہن بھائی تھے تو یہ ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھی ہے بلاول بلاول کو یہ بات سمجھنی چاہیے مریم کو یہ بات سمجھنی چاہیے فضل الرمان کے بیٹے کو یہ بات سمجھنی چاہیے مونہ سلائی کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہماری سیاست تو ہمارے باپوں کی وجہ سے ہے ورنہ جت مقام پہ آپ پہنچ گئے ہیں جس مقام پہ آپ پہنچے ہیں وہاں آپ پہنچ نہیں سکتے تھے یہ نواز مطلع کی مربانی کی وجہ سے ہی مریم یہاں کھڑی ہیں چودی پردللائی کی مربانی کی وجہ سے ہی مونہ سلائی کھڑے ہیں اور زرداری صاحب نے وہ جو وسیعت نامہ نکالا تھا یہ اسی کی وجہ سے بلاول صاحب یہاں کھڑے ہیں اور یہ جو بلاول صاحب نے سولہ ماہ کا ہنیمون پیریٹ بنایا ہے بطول وزیر خارجہ وہ بھی آصف علی زرداری کی وجہ سے بنایا ہے اور پھر وہ ظاہر ہے جس طرح سے وہ بھٹو بنے بیٹھے ہوئے ہیں تو زرداری لیکن بھٹو بنے بیٹھے ہیں یہ بھی انہی کی وجہ سے تو اس لیے بلاول بلاول کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب تک زرداری صاحب مجود ہے ان کا ریمورٹ کنٹرول زرداری صاحب کے پاس ہی رہے گا اور زرداری صاحب بھی فیصلہ کن پاور ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جب کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو زرداری صاحب کے ساتھ ہی بات کرتی ہے بلاول سے کبھی بات نہیں کرتی ہے اب وہ اس لیے اچھا زرداری صاحب جب تک زندہ ہے وہ سیاست چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں کہا بیٹا میں ہم ریٹائرمنٹ کرتا ہوں اب تم ہی پارٹی کو چلا ہو دونوں بلکہ انہوں نے تو ایسا نکتہ اٹھا دیا کہ تین پی 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 اور چار پی 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 کی بات کر کے اور ساتھ یہ بھی سناتے ہیں کہ تمہارا ٹیٹس بھی میں ہی جاری کروں گا تو میرے ہی موتاج ہو تو اس لیے اچھا پھر پی پس پارٹی کے اندر ایک گروپ بندی بھی ہو گئی تھی یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ نواز شریف کے ساتھ بہت کلوز ہے کچھ نواز شریف کے ساتھ بہت کلوز ہے اچھا اسی طریقے سے کچھ لوگ بلاون کے بہت قریب ہوتے جا رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں اب یہ جو کراچی کا گروپ ہے سعید غنی متضا وہاب یہاں سے وہ ندیم عبدالچان کے بارے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو سیاست کا کیا پتا یہ جو گروپ ہے جو بلاون کے بڑے ایسوسی ایٹ ہے نا جی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کو رنجش ہے کہ یہ جو بلاون کے ادھگیت گروپ ہے یہ بھی بلاون کو سمجھانے کی بجائے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور ان کو گمراہ کرتا ہے یہ ایک پیپس پارٹی کا ایک داخلی معاملہ ہے اور بلاون صاحب کوشش کر رہے تھے کہ پنجاب میں کے پی کے میں بلوچستان میں ہمیں سپیس ملے لیکن جب والد نے دیکھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سپیس نہیں دے دی تو وہ پیچھا کے بیٹھ گئے کیونکہ پیپس پارٹی ایک سکتے پیپس پارٹی جو ہے یہ وہ پیپس پارٹی نہیں ہے جو پراہ اسی کی دہائی کی پیپس پارٹی ہے یہ پیپس پارٹی آصیف علی زرداری کی پیپس پارٹی ہے جو جو توڑ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفامت کر کے بغیر کسی تکراؤ کے کچھ لوگ اور کچھ لوگی بنیاد پر پیپس پارٹی کو اقتدار کی سیاست کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں یہ کوئی انقلابی پیپس پارٹی نہیں ہے اچھا آدھر یہ مجھے بتائیں آخر میں کہ یہ جو ہم بات کرتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے کیسز کے حوالے سے بھی یہ جو تھرمین اللہ صاحب کا ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے الیکشن کیس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب اور دونوں گورنرز الیکشن کمیشن جو ہیں یہ انہوں نے آئینی انحراف کیا اور سنگین غداری کی ہے اب یہ کتنا بڑا ڈسینٹنگ نوٹ ہے کیا اس کے اوپر فکس نہیں کرنا چاہیے کہ ریسپونسبلٹی کس نے اس طرح کیا ہے جب انہوں نے نام لے دی ہیں تو ان کے اوپر پھر آگے بھی بڑھنا چاہیے کہ صرف نام لے کے آپ گھر بیٹھ جائیں اور کریں کچھ بھی نہیں دیکھیں ہماری عدالتیں جو ہیں ان کو ویسے تو داد دینے کو دل کرتا ہے بعض اوقات یعنی جو قانون کے مطابق آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں وہاں تو فیصلے کرتے نہیں ہیں لیکن پھر اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے اس طرح کے ریمارکس اور اس طرح کے بیان بازی جب وہ کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ترمین اللہ صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جہاں کے پی کے پنجاب کے الیکشن ہونے تھے انہوں نے اپنے آپ کو پہلا سوال تجھے اور آپ کے اب چھوڑ دے پچھلے جو جج ہے انہوں نے کیا کیا اب تو آپ کی کوٹ ہے نا جی اور آپ کے پاس ایک ہمارے بڑے شاندار قسم کے چیف جسٹس بھی ہیں تو اب آپ آگے بڑھیں اور ان سب کو جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے ان کو فکس کریں چاہے وہ صدر مملکت ہے چاہے وہ گورنر ہیں چاہے وہ اپنا الیکشن کمیشن ہے اب مثلا یہ کہہ دینا کہ انہوں نے آئین سے قدداری کی ہے بڑی اچھیب بات ہے کہ ایک عدالتی ریمارکس ہے کہ انہوں نے آئین سے قدداری کی ہے اور کوئی سب اپنی اپنی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے دیتی ہیں آپ نے کیا کر لیا ان کا یعنی آپ آئین کا بھی مزاک اڑائیں قانون کا بھی مزاک اڑائیں اپنے آپ کو سیف پیسج بھی دے کہ ہم نے تو یہ مارکس دے دی ہے ہم نے تو یہ فیصلہ کر دیا لیکن عمل درامت نہیں کرنا اور میں بار بار یہ کہتا رہا کہ بھائی دیکھئے یہ صدر مملکت آپ بھی کہتے رہے کہ جو صدر مملکت ہیں انہوں نے جو کمزوری دکھائی وہ بھی ریفلیکٹ ہو گئی اور یہ جو گورنر حضرات جو صوبائی الیکشن نہیں ہونے دے رہے تھے جو الیکشن کمیشن ہے اب یہ تو کہہ رہا ہے انٹر پارٹی الیکشن کرائیں بیس دن کے اندر بھائی آپ نے جو نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرانے کی آئینی شک تھی اس پر تو الیکشن کمیشن نہیں کیا عدالتیں اس پر خاموش نہیں کسی کو انہوں نے فکس نہیں کیا اور آپ دیکھئے کہ جو بار بار کہا جاتا تھا کہ چلیں چھوڑے جی صوبائی انتخابات تو نہیں ہوئے لیکن عام انتخابات ہر صورت میں نبی دن کے اندر ہوں گے ایک ٹکے کی ایک انچ کی بھی کنجائش نہیں ہے اس آئین سے نرافت کیا جائے وہ ہوا ہے نا جی وہ جو آپ نے زرداری صاحب کے انٹرویو میں جب حامد بی نے سوال کیا ایجنسیوں کی مداخلت کا تو انہوں نے آپ کو تنزیہ کہا نا کہ یہ چیف جسٹس صاحب آگے ہیں روک لے روکتے کیوں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں کریں ہم تو ان کے ساتھ ہیں اب ادارتیں کریں نا جو پاکستان کے اندر اس وقت آئین کے ساتھ ہو رہا ہے جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے اداروں کی اداروں کا سیاسی ایجنڈا بن کر سامنے آ رہا ہے اور جس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جو ہے وہ کیوں ان چیزوں پہ نوٹس نہیں لے رہی سر لینا لگتا صرف یہ لپ سرویس ہی ہو رہی ہے لگتا لکھو یہ ہے کہ لپ سرویس ہو رہی ہے دیکھیں نا یہ لپ سرویس ہے کسی لیے تو کسی کو کانٹی بن نہیں کیا جا رہا ہا نا آپ دیکھیں نا جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو نگران جو ہیں ان کے ذریعے حکومت چلانا میں جو ہے وہ بھی آئینی خلاف عرضی ہے پھر یہ بھی ساتھ کہہ دیا ہے کہ انتظامیہ اگر آپ کے احکامات نہیں مانتی تو ججز کو استیفہ دے دینا چاہیے تو دین پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ مجھے بتائیں یہ جو نگران حکومتیں ہیں پنجاب کی ایکے پی کے کیا وفا کی یہ وہ وہ کام کر رہی ہے جو ان کو آئین اجازت ہی نہیں دیتا لیکن جس دیدہ دلیری سے ڈھٹائی سے یہ کام کر رہی ہے وہ کام جو ان کے منڈیٹ کا حصہ نہیں ہے اس پر آئین بھی خاموش ہے قانون بھی خاموش ہے عدالتیں بھی خاموش ہیں اور آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے یعنی فریق بن کر میں نے الیکشن کمیشن کے اپنا نگران حکومتوں کا پہلے تو میں یہ اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں گی یہ تجربہ ہی نکام ہے یہ تجربہ نکام ہے اب وہی تجربہ ہوگا جو دنیا کی باقی جمہوریتوں میں ہے جو جو الیکٹیڈ گورنمنٹ ہے وہی الیکشن کروا کے دوسری پارٹی کو اقتدار دے جائے صرف اداروں کو ٹرانسپیرنٹ کرے تاکہ ادارے اس پہ سرانداز داؤ سکتے ہیں یہ تو نگران حکومتوں کا کھیل ہے جی یہ پسے پردہ قوتوں کی کھیل کے ساتھ کھیل ہوتا ہے ایک جماعت کی حمایت میں اور ایک جماعت کی مغالفت میں یہ سارا کھیل کھیل جاتا ہے اور یہ لوگوں کی کیا خیلیٹی ہے کہ چور دروازے کے ذریعے تو یہ سارے کے سارے جو نگران حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں اور ان کی اقربہ پروری جو ہے وہ سب کو سامنے ہے اس لیے میرے تجربہ جو ہے کہ جی نگران حکومتوں کی مجودگی میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں یہ غلط ثابت ہوا ہے ہمارے ہاں تو جو نگران حکومتے ہو یا بیسی حکومتے ہو الیکشن ویسی شفاف نہیں ہوتے اس لیے میرا خیال ہے کہ اب پاکستان میں یہ تجربہ بند ہونا چاہیے نگران حکومتوں کا اور آئندہ جب بھی انتخابات ہو تو ہم الیکٹڈ گورورنمنٹ ہی کی نگرانی میں الیکشن کو فوق کر دیں صرف اداروں کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ اس میں الیکٹڈ پارٹی جو ہے وہ مداخلت نہ کریں اور اس کے لیے تجربہ سیکھنا ہے تو اپنے ہمسائے ملک ہندوستان سے سیکھ لیں جہاں کچھ ہو رہا ہے وہ تو اگر کرنا ہوتا ہے تجربات تو بہت سارے سیکھے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اگر آپ نے شفاف انیکشن کروا دی ہے تو پھر یہ جو آپ پردہ کھیل کھیلتے ہیں یہ کون کھیلیں وہ نینہ ہوگا یہی تو چاہتے نہیں ہیں یہی تو مجھے نا ورنہ تو سسٹم تو سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی امپلیمیٹیشن میں مستہ ہو رہا ہے بہت شکریہ جس طریقے سے پاکستان کے ادارہ جاتی نظام کو آج چلایا جا رہا ہے تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ماضی میں بھی چلتے رہے لیکن اب یہ اپنی تاریخ کے بدترین حالات کا اکاسی کرتی ہے اور اس طرح سے نہ تو ریاست کی کریڈیبیٹی اسٹیبلش ہوگی نہ انسٹیٹیوشن کی کریڈیبیٹی اسٹیبلش ہوگی نہ آپ کی پولیٹیکس اور ڈیموکریسی اور الیکشنز کی کریڈیبیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی اس لیے میرے خیال میں اب پاکستان کے اندر کے جو معاملات ہیں اس کی ری ویزیٹنگ ہونی چاہیے ری سٹیکشنگ ہونی چاہیے ری ڈیزائننگ ہونی چاہیے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک تماشے کے طور پر اپنی ملکی سیاست کے اندر بھی اور اپنی علاقہ اور عالمی سیاست کے اندر بھی اپنی اسی تصویر کو پیش کرے گا کہ لوگ ہم پر سوالات اٹھائیں گے اور لوگ ہماری صحت پر اور ہماری صحاب کے اوپر تنقید بھی کریں گے اور سوالات بھی اٹھائیں گے کیونکہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بلکل آپ نے یہ بات کیا ہے اس کا کرس یہ ہے کہ ہمیں ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے تمام کے تمام لیبلز کے اوپر ایکانومی ہو پولٹکس ہو اخلاقیات ہو سب کچھ ہو بہت بہت شکریہ سنوان بھئی انشاءاللہ سے رابطہ رہے گا جی اسلام علیکم